السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذلحجہ کا خاص مہینہ آنے والا ہے جو اپنے اندر بہت سے فضائل بہت سے امت کے لئے نفع اور فضیلت عجر اور ثواب کے آمال لگتا ہے اسی لئے سال کے بارہ مہینوں میں ذلحجہ کا مہینہ اپنے ایک الگ ہی شان رکھتا ہے ذلحجہ کا مہینہ آتے ہی پوری امت مسلمہ کو وہ عظیم قربانی یاد آتی ہے کہ جو اللہ کے خلیل عجر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے پیش کی وہ عظیم شان قربانی کا واقعہ پوری امت کو ذلحجہ کا مہینہ آتے ہی یاد ہو جاتا ہے انسان دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ سے گافل ہو جاتا ہے دین سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی موقع فرام کرتا رہتا ہے کہ بندے دوبارہ مجھ سے جو جاویں مجھ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیں میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں بندگی کا اظہار کریں تو اس کے لئے اللہ پاک سال بھر میں مختلف موقع اور مختلف چانس دیتے رہتے ہیں رمضان کی روزے اعتقاف شب قدر شب برات قربانی حج یہ سارے عامال ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے لئے گویا کہ ایک بہترین چانس ایک بہترین موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ ان موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگ اللہ کے قریب ہو جاویں روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا اشاد ہے سید الشہوری شہر رمضان سید الشہوری شہر رمضان وعظم وحرمتن زلحجہ کہ مہینوں کا سردار اگر دیکھا جاویں تو رمضان کا مہینہ ہے اور احترام میں سب سے براہوہ مہینہ زلحجہ کا مہینہ ہے سال کے بارہ مہینے ہیں بارہ مہینوں میں اسلامی سال میں اسلامی سال کے دبار سے آخری مہینہ زلحجہ کا مہینہ ہے آج تو ذلک وعقادہ کی انتیس تاریخ ہے تو آج کا جو مہینہ ہے وہ گیاروہ مہینہ ہے اگر آج رات چاند دکھ جاتا ہے تو رات سے ایک چاند زلحجہ کا شروع جائے گا تو زلحجہ وہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کے ادبار سے آپل اسلام نے فرمایا کہ سارے مہینوں میں احترام کے عدیبار سے سب سے براؤہ مہینہ و ذلحجہ کا مہینہ ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کے گنتی اللہ کی نگاہ میں بارہ مہینے ہیں اور اس میں چار مہینے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اسی دن سے اللہ نے چار مہینوں کو احترام والا بنایا ہے چار مہینے خاص طور پر رجب ہے محرم کا مہینہ ہے اور ذلقادہ کا مہینہ اور ذلحجہ کا مہینہ یہ دو مہینے اس کے بعد محرم آئے گا اور پھر رمضان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے تو یہ چار مہینے اللہ کے وہاں قابل احترام ہیں اس مہینے کا نام ذلحجہ رکھا گیا ذلحجہ بولتے ہیں ذلحجہ بولتے ہیں دونوں باتیں ایک ہی ہیں ذلحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ اس کو ذلحجہ نام ہی اس لئے رکھا ہے کہ اسی مہینے میں اسلام کا عظیم و شان رکن حج کو ادا کیا جاتا ہے اس لئے اس مہینے کا نام ہی ذلحجہ ہے کہ حج والا مہینہ ذلحجہ کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے رمضان کے روزے اور رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی فوراً حج کے مہینے شوال سے شروع جاتے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حج کے تین مہینے شوال ذلقادہ اور ذلحجہ حج کے اصل ارکان تو اسی مہینے میں آدھا ہوتے ہیں لیکن کوئی آدمی اگر حج کا احرام بہت جلدی پہننا چاہے تو وہ ایک شوال سے پہن سکتا ہے شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے تو حج پتا چلا کہ حج کی شروعات شوال کے مہینے سے ہی ہو جاتی ہیں اس لئے یہ تین مہینے حج کے ہیں اور اس کے بعد ذلحجہ کے ایام جو دس دن ہیں وہ بڑے قابل مغارقباد اور بڑے سعادت مندی والے دن ہیں کہ اس میں مسلمان اپنی دنیا آخرت دونوں سوار سکتے ہیں کہ حج الحجہ کا مہینہ جیسے یہ شروع ہوگا اس کا ہر ہر دن اتنا قیمتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی آدمی ذلحجہ کے شروعات کے جو آٹھ دن ہیں ان آٹھ دنوں میں روزہ رکھے تو ایک دن روزہ رکھنے پر ایک سال کے روزوں کے برابر سواب ملے گا اگر آٹھ دن روزے رکھ لے تو آٹھ سال کا سواب ملے گا کسی نے ہمت نہ ہونے کی وجہ سے پانچ روزے رکھے تو پانچ سال کا سواب مل جائے گا دو روزے رکھے تو دو سال کا سواب مل جائے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے شروعات کے جو آٹھ دن ہیں ان آٹھ دنوں میں جو بھی مسلمان ایک روزہ رکھے ہیں تو ایک روزے کا سواب ایک سال کے روزوں کے برابر اور پھر آئے گا نومی ذلحجہ جو وقوفِ عرفہ کا دن ہے یعنی جس میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھیرتے ہیں وہ حاجیوں کا خاص دن ہوتا ہے اسی دن اگر حاجی عرفات کے میدان میں جا کر ٹھیر جاتے ہیں تو وہ حاجی کہلاتے ہیں نوز الحجہ کو کوئی آدمی اگر حج میں گیا ہوا آدمی عرفات کے میدان میں نہ جاوے تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا تو یہ خاص دن ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نوز الحجہ کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نوز الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے یعنی دو سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے کتنی بری فائد بات ہیں کتنا زیادہ عجر اور ثواب والا عمل ہیں لہذا ہم کوشش کریں کہ اگر نوز الحجہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور روزہ رکھیں اس کی برکت سے اللہ پاک دو سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اس کے علاوہ آنپل اسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان دس دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے جتنا ثواب ملتا ہے شب قدر رمضان کے آخری دس دنوں میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر مل جاوے ہیں تو آپ اسلام نے فرمایا کہ ان دس راتوں میں جو بھی آدمی عبادت کرے گا تو اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا تو کتنی بڑی بات ہے ہم آسانی سے کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں لہذا یہ دس دن جو ہیں ذلحجہ کو اس کو ہم ضائع نہ کریں اگر آج شام کو چاند دکھ جاتا ہے تو آج رات سے ہی کوشش کریں کہ رات میں دو رکعہ چار رکعہ چھے آٹھ جتنی اللہ ہمت دے ہم ضرور تحجد کی نماز پریں اللہ سے دعائے مانگیں ان راتوں میں جو بھی عبادت کی جائے گی ہر رات میں ہمیں شب قدر کی جو رات ہے اس میں جتنی عبادت کرنے کا ثواب ہے اتنا ثواب ملتا رہے گا دس راتیں عبادت کر لیں گے تو گیا کہ دس شب قدر میں ہم نے عبادت ہے کہ اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے لہذا ان راتوں کی بھی قدر کریں پھر آتا ہے دس دلحجہ دس دلحجہ کو روزہ رکھنا جائز نہیں اس لئے کہ وہ قربانی کا دن ہے عید کا دن ہے اور عید کے دونوں دن جو آتے ہیں عید الفطر اور عید الازحا یہ اللہ کی طب سے بندوں کی مہمانی کا دن ہے اس لئے ان دو دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں اس کے علاوہ تین دن اور ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں سال بھر میں پانچ دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں حرام ہے گناہ کا کام ہے اس میں دو تو عید کے دن ہیں عید الفطر جس کو ہم رمضان عید بولتے ہیں اور دوسرا عید الازحا جس کو ہم قربانی کی عید قربانی کا دن کہتے ہیں اس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ یہ تین دن اور ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں تو گیا کہ عید الازحہ کے ساتھ ملا کر چار دن ہیں دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ اور تیرہ زلحجہ ان چار دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں اور پانچوہ دن عید الفطر رمضان عید ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں اس کے علاوہ نو زلحجہ کو آپ نے سیام کے وقت فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ سال میں اللہ کی دفع سے جو بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے وہ نوز الحجہ کا دن ہے جس دن شیطان سر کوٹ کوٹ کر روتا ہے کہ سال بھر کی محنت پر پانی پھر گیا کہ اللہ نے لاکھوں انسانوں کو بخش دیا تو نوز الحجہ کا دن برا مبارک دن ہے اس دن کو لاکھوں انسانوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمالے لہذا نوز الحجہ کا جو دن ہے اس کو خاص طور پر ہم نیکیوں میں عبادت میں گزارے بلکہ یہ دس کے دس دن دن میں بھی اور رات میں بھی جتنی زیادہ ہو سکے ہم نیکیوں میں اپنا وقت گزارے اللہ کو روایت باتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو ان دس دنوں میں جتنے نیک عامال کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے دنوں کے نیک عامال پسند نہیں نیک عامال تو سارے اللہ کو پسند ہیں لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ کو نیک عامل ہیں وہ ان دس دنوں کے ہیں لہذا ان دس دنوں میں ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگاویں تحجد کی نمازیں ہیں اشراق چاشت عوابین ہیں یسائی نمازیں ہیں سنت نمازیں ہیں نفل نمازیں ہیں پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں ان سب کو وقت پر ادا کریں ان دس دنوں میں قرآن کی تلاوت کا خوب احتمام کریں دروش شریف کا احتمام کریں اپنے آپ کو توبہ استفار میں لگاویں پوری امت کے لئے دعائیں کریں اپنے شہر کے لئے دعائیں کریں کہ آج کل جو ہمارے شہر کے حالات ہیں کہ اتنے فتنے جو آج ہم چار مہینوں سے دیکھ رہے ہیں اتنے فتنے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جتنے حالات میں ہم ابھی گھرے ہوئے ہیں اتنے حالات ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں ہر لائن سے فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں لہذا ان دس دنوں میں اپنے آپ کو فتنوں سے دور کر دیں کوئی کسی کی بات کریں فوراں ٹوک دیں روک دیں کہ بھئے ہمیں ان چکروں میں نہیں پندہ ہیں کون کیا چالوازیا کرتے ہیں اپنی سماج کے ساتھ کون کے ساتھ کیا دھوکی بازیا کر رہے ہیں کون ددہ اور کون منافق ان چیزوں میں پننے کے بجائے اپنے آپ کو ان تماشائی لوگوں میں بننے سے دور رکھیں ہم اپنے آپ کو نیک عامال میں اپنا وقت گزاریں آج کل کے جو حالات ہیں پورے شہر میں چرچہ یہ باتوں کا ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے ان چکروں میں اور ان چرچوں میں ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہیں ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی ہیں کہ ہمارا وقت زائر ہو کر ہماری دنیا برباد ہو رہی ہے اور لوگوں کے گیبتیں ہونے کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہو رہی ہیں لہذا اپنے آپ کو ان چرچوں سے دور کریں مرد تو مرد عورتیں بھی انہی باتوں میں لگے ہوئی ہیں کسی کے بارے میں ہمیں کیا جو جو کرتا ہے وہ بھگت کر جاتا ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جن جن لوگوں نے ظالم بن کر مظلوم لوگوں کے حق دبائے تھے چھینے تھے بڑے بڑے عہدوں پر تھے آج دیکھیں ان کے گھروں سے اللہ نے چین سکون کو چھین لیا ہے زمینے ہیں جائداد ہیں پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن گھروں میں اللہ نے وہ حالات ڈالے ہیں کہ خون کیا سر ہو رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کفر کو زمین پر برداشت کر لیتے ہیں کوئی کافر زمین پر رہے اللہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن کوئی ظالم بنے اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں کوئی ظلم کرتا ہے اپنے فائدے کے لئے لوگوں کے لکمیں چھینتا ہے سماج کے ساتھ قوم کے ساتھ گداری کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں بھکتے بغیر دنیا سے کوئی نہیں گیا ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے لیکن وہ پڑتی ہے تو اتنی بھاری اور خطرناک پڑتی ہے کہ اس کے نسلیں اس کو یاد رکھتی ہیں ہاں اور یہ سزا انہی لوگوں کو نہیں ملتی ہے ان کو تو ملتی ہے ان کی نسلوں کو سزا سزائے ملتی ہیں اللہ حفاظت کریں لہذا ہم دوسروں کے باتوں میں نہ پڑھیں ان دس دنوں میں ہم اپنے آخذ بناویں چرچوں میں پڑھ کر لوگوں کی اس قسم کی گھٹیا باتیں سن سن کر سوشل میڈیا میں پڑھ پڑھ کے دوسروں کے سامنے بیان کریں گیبتیں کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان دس دنوں کی قدر کرلیں اپنے آپ کو آمال میں لگاویں جب اللہ کو ان دس دنوں میں نیکیا پسند ہیں تو ہم نیکیوں میں لگیں ہماری راتیں بھی نیکیوں میں گزریں ہمارے دن بھی نیکیوں میں گزریں اس کی فکر کریں مبارک مہینی ہے مبارک ایام ہے اللہ نے مال دیا ہے اس کی قدر کریں قربانی کریں ہر حال میں قربانی کریں کیسے کرنا ہے کہاں کریں تو ہم جہاں خود اپنی ترتیب بناویں پوری دنیا میں قربانیاں ہو رہی ہیں اپنے وہاں ہم بکرے لاویں جس کی قانون اجازت دیتی ہے ایسے جانور خرید کر لاویں اللہ نے مال دیا ہے تو مال اللہ کی نام پر لگاویں اللہ برکتیں دے گا آج تک زمین پر عربوں کھربوں بکرے اللہ کے نام پر قربان کیے کیا زمین پر بکرے ختم ہو گئے ہیں جو جانور اللہ کے نام پر جتنے زیادہ قربان کیے گئے ہیں آج وہ زمین پر سب سے زیادہ وہی جانور ہیں کہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں تو اللہ برکتیں ڈالنا ہے ان جانوروں میں ان جانوروں پر ہمارے پیسے لگیں گے اللہ کے نام پر قربانی میں تو اللہ ہمارے پیسوں میں بھی ایسے ہی بے انتہا برکتیں ڈال دے گا ہمارا مال اللہ بھرادے گا کم نہیں ہوگا ظاہری اعتبار سے لگے گا کہ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار ہمارے قربانی کے نام پر لگ گئے لیکن بعد میں اللہ برکتیں ڈالے گا اللہ میں مفلس اور محتاج فقیر تندس نہیں بنائے گا اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کے نام پر خرش کیا ہے تو جیسے اللہ کے نام پر جو جانور زبا ہوتے ہیں وہ آج تک زمین پر ختم نہیں ہوئے بلکہ اگر حساب لگایا جاوے تو ہر سال یہ جانوروں کی تعداد اور سنکھیا بڑھتی جاری ہیں ایسے ہی جو پیسے ہمارے اللہ کے نام پر قربانی میں لگیں گے اللہ ان پیسوں میں مالوں میں بے انتہا برکتیں ڈال دے گا ہمیں اللہ محتاج اور مفلس نہیں بنائے گا کسی کے در کا بکھاری اللہ میں نہیں بنائے گا تو اس بات کا یقین رکھیں اپنے دل کو سمجھاویں اور قربانی ارحال میں کرنی ہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے قربانی کے دس دن قربانی کے تین دنوں میں کوئی مسلمان مالدار ہو کر بجدل بن کر یا اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے کر کہ ہم صدقہ کر دیں گے گریبوں کو دے دیں گے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسے ظالموں کے لئے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ ہمارے عیدگاہ میں عید کی نماز پننے کے لئے نہ ہوئے اپنے گھر میں عورتوں کی طرح بیٹھا رہے ہیں کتنا سخت فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے مسلمان کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دی کہ جو مالدار ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا اسے صاف الفاظ میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اپنے گھر میں رہے وہ ہمارے عیدگاہ بنابے اس کی کوئی ضرورت اللہ کو اور مسلمانوں کو نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن بخیر کنجوس ہیں صدقہ تو بہانے کرتا ہے کہ صدقہ کر دوں گا یہ بہانے ہیں اس سے بڑا بخیر اور کنجوس کیا ہو سکتا ہے کہ جو وقت پر اللہ کی حکم کو پورا نہیں کرتا لہذا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی قدر کریں تین دنوں کے اندر جو قربانی کرنا ہے ضرور قربانی کریں جس کو اللہ نے بیالیس ہزار دو سو چالیس روپے یا اتنا سونہ چاندی دے رکھا ہے اس کو قربانی ہر حال میں کرنی ہے چاہے اپنے عراقے میں کریں یا دوسرے عراقوں میں کراویں جہاں ہمیں کسی پر بھروسہ ہے کہ وہ لوگ صحیح صحیح قربانی کریں گے تو ان کو پیسے دے رہیں قربانی کا ایک حصہ دو حصہ جتنے گھر کے ممبر ہیں اور جتنے لوگوں پر قربانی فرض ہیں اتنے لوگ اپنے حصے نہ کریں تو اپنے عراقوں میں کریں یا باہر کرا دیں کہیں بھی اپنی قربانی ضرور کرا دیں تو بہرحال یہ مبارک ایام چلنے ہیں آج شام کو ہم چاند دیکھنے کا احتمام بھی کریں چاند دیکھ جاتا ہے تو جیسے ہر مہینے ہمارا اعلان ہوتا ہے کہ صبح اسپیکر پر ایک پارہ ہوتا ہے جس دن مہینے کے انتیس چاند ہوں گے تو دوسرے دن اور تیسے دن ڈیوڑے پارے کی تلاوت ہوگی یعنی اگر آج شام کو چاند دیکھ جاتا ہے تو کل تیسوا پارہ اور پہلا آدھا پارہ پرسو آدھا پارہ جو باقی رہ گیا وہ اور دوسرا پارہ اس طرح کل لیں گے تاکہ ہم چاند کے ساتھ ہمارے پارے کی ترتیب رہیں لہذا اس کو بھی آدھ رکھیں چاند کو دیکھنے کی شام کے وقت میں کوشش کریں چاند دیکھ جاتا ہے تو پھر آج راز سے ہی عبادتوں میں اپنا وقت لگاوے جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اگر آٹھ دن پورا مہینہ پورے نو دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اگر چاند دیکھ جاتا ہے تو آج راز سے ہی ان کو جو ہے روزہ رکھنا ہے شہری کا کھانا کھانا ہے کل سے روزہ شروع ہو جائے گا شہری کا جو آخری وقت ہے آج کل وہ چار بشکر پچیس میلٹ ہیں چار بشکر پچیس میلٹ پر ہم کھانا پینہ بند کر دیں فجر کا جو آخری وقت ہے وہ آج کل پانچ بشکر اٹھاون میلٹ ہیں پانچ بشکر اٹھاون میلٹ سے پہلے فجر کی نماز پلنے اور پانچ بشکر اٹھاون میلٹ سنٹر سے دے کر پندرہ میلٹ مکرو وقت ہے جس میں نماز پننا بنا ہے چھ بشکر تیرہ میلٹ ٹک نماز پرنا بنا ہے چھے بچ کر تیرہ منٹ ہو جانے کے بعد اگر نماز رہ گئی ہے تو قضا کر سکتے ہیں اشراع کی نماز پر سکتے ہیں دوپہر میں زوار کے وقت میں نماز پرنا بنا ہے دس منٹ بارہ بچ کر چوالیس منٹ آج کل وقت ہے بارہ بچ کر چوتیس منٹ سے لے کر بارہ بچ کر چوالیس منٹ یہ دس منٹ مکرو وقت ہے جس میں کوئی بھی نماز اب نہیں پر سکتے تیسا مکرو وقت گروپ کا وقت مغرب سے پہلے جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت ابھی نماز پھرنا منا ہے صرف نماز پھرنا منا ہے اس وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں تصویح پڑھ سکتے ہیں دینی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں تعلیم کر سکتے ہیں مقروح وقت میں سارے عامال کر سکتے ہیں صرف نماز پھرنا جائز نہیں مغرب کا آج کل جو وقتیں ہیں شروع وقت وہ سات بچ کر پچیس ویٹ ہے احتیاطاً سات بچ کر ستائیس اٹھائیس میر پر ازان ہوتی ہیں تو ہم شام کے وقت میں جب افتاری کریں تو وقت دیکھ لیں سات بچ کر اٹھائیس میر پر افتاری کریں اس سے پہلے مججدوں میں چونکہ گھری کا ٹائم آگے پیچھ ہو جاتا ہے بعض مججدوں میں وقت سے پہلے ازان دے دیتے ہیں تو ہم مججد کے ازان پر فوراً افتاری نہ کریں جب چودہ گھنٹے پر موزہ رکھتے ہیں تو دو منٹ اور سبر کر لیں وقت دیکھ کر افتاری کریں سات بچ کر اٹھائیس میر پر ہو جاوے تو اس وقت ہم روزہ افتار کریں اور صبح میں جو وقت مطلع ہے سہری کا اس کو بھی آ دکھیں جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ چار بچ کر پچیس میر پر سہری کا کھانا پینا بند کر دیں اللہ پاک پہیوی باتوں پڑا